ہیلو فرینڈز ٹیک ہلتھ میں آپ کا سفاگت ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایچ ایم ای فیلٹر کے بارے میں تو اگر یہ آپ کے کام کی ویڈیو ہے آپ کو پتہ ہے ایچ ایم ای فیلٹر کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو آپ کی ویڈیو آخر تک ضرور دیکھنا اگر یہ آپ کے کام کی نہیں ہے تو آپ ویڈیو اسکپ کر سکتے ہو تو ایچ ایم ای فیلٹر ہیٹ اینڈ موسچر ایکسچینج فیلٹر ایچ ایم ای ہے تو پیشنٹ جب آئی سی او میں ویڈیو لیٹر کے اوپر ہوتا ہے پیشنٹ کو ویڈیو لیٹر اٹیچ ہوتا ہے وہ انٹو بیٹریڈ ہوتا ہے اس ٹائم آپ دیکھنا یہ جو ایچ ایم ای فیلٹر ہیں وہ ویڈیو لیٹر کے ساتھ اٹیچ ہوں گے ونٹی سرکٹ کے ساتھ تو یہ جو ونٹی سرکٹ کے ساتھ ایچ ایمی فیلٹر لگا ہوتا ہے اس کا کیا بینیفیٹ ہے جیسے ایک نارمل آدمی سانس لیتا ہے تو وہ جب ناک کے ذریعے سانس لیتا ہے تو اس کی جو سانس ہے اس کی ہیٹ اور ماسچر کا جو لیول ہے وہ منٹین ہوتا ہے اس کا لیول برابر ہوتا ہے لیکن جب پیشنٹ ونٹی لیٹر پر ہوتا ہے تو اس کو کتنی ہیٹ کی جو ہے وہ ائر پاس ہو رہی ہے کتنا ماسچر چاہیے وہ جو منٹین کرنے کے لیے ایچ ایمی فیلٹر کا یوز کیا جاتا ہے ماسچر لیول کو جو ہے وہ بڑا دیتا ہے تو یہ فیلٹر اس کو بولتے ہیں ایچ ایمی فیلٹر تو یہ فیلٹر کے اور بھی بہت کام ہیں جیسے یہ ایک ماسچر لیول کو برابر کرتا ہے ہیٹ کو برابر کرتا ہے جتنا پیشنٹ کو چاہیے اس کے بعد یہ بیکٹیریا اور کوئی بھی وائرس جو ہے پیشنٹ کے ائر وے میں انٹر ہونے سے بچاتا ہے اس کو فیلٹر ہو کے بیجتا ہے ریسپیریٹری جو پریشر ہوتا ہے اس کو بھی یہ ایچ ایمی فیلٹر ڈراب کرتا ہے تو سب سے بڑی چیز یہ سب کے لیے جاننا بہت ضروری ہے جو کراس کنٹامینیشن ہوتی ہے پیشنٹ اور ڈیوائس کے بیچ وینٹی لیٹر اور پیشنٹ کے بیچ کراس کنٹامینیشن کسی بھی ٹائپ کی جیسے وہ وائرس کوئی ایکسچینج ہو جائیں بیکٹیریا ایکسچینج ہو جائیں کوئی بھی انفیکشن ایکسچینج ہو جائیں اس سے جو ہے یہ پریونٹ کرتا ہے یہ ایچ ایمی فیلٹر اس میں بہت بڑا رول ادا کرتا ہے جیسے کتنے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ نے پہلے پتہ نہیں کون سے پیشنٹ کے اوپر یہ وینٹی لیٹر اٹیج کیا ہوگا تو اب یہ ہمارے پیشنٹ کے ساتھ اٹیج کر دیں گے تو بڑی پرابلم ہوگی آپ وینٹی لیٹر پتہ نہیں کلین کرتے بھی ہو یا نہیں تو وینٹی لیٹر کو جو ہے وہ اس کو پرابر کلین کیا جاتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن وینٹی کے جو سرکٹ ہوتا ہے وہ سرکٹ بھی چینج کیا جاتا ہے وہ بھی الگ چیز ہے یہ فیلٹر جو ہوتے ہیں یہ بھی چینج کیا جاتے ہیں یہ بھی ایک الگ چیز ہے لیکن جو cross contamination ہوتی ہے دیوائس اور پیشر کے بیچ وہ یہ فیلٹر نہیں ہونے دیتے ہیں جس سے کسی بھی آدمی کو یہ چیز مائنڈ میں نہیں آنی چاہیے کہ ایک ڈیوائس کسی پازیٹیو پیشنٹ کے ساتھ اٹیج کی ہوئی تھی تو پھر بعد میں اس کو ہمارے پیشنٹ کے ساتھ اٹیج کر دیا تو یہ پرابلم ہو جائے گی ایسا کوئی بھی میٹر نہیں ہے ایچ ایمی فیلٹر کا یہی سب سے بڑا بینیفیٹ ہے کراس کنٹامینیشن جو ہوتی ہے پیشنٹ اور ڈیوائس کے بیچ اس سے جو ہے یہ فیلٹر بچاتے ہیں تو ایچ ایمی فیلٹر اور جو ونٹی سرکٹ ہوتا ہے وہ ہر پیشنٹ کے ٹائم پہ چینج ہوتا ہے جب بھی کوئی نیا پیشنٹ ونٹی لیٹر پہ اٹیج کیا جاتا ہے جب پیشنٹ انٹو بیٹ کر کے ونٹی لیٹر کے ساتھ اٹیج کیا جاتا ہے تو ایچ ایمی فیلٹر اور جو ونٹی سرکٹ ہے اس کو پرابر چینج کیا جاتا ہے نیو سرکٹ لگائی جاتے ہیں تو ایچ ایمی فیلٹر کے بارے میں آپ نے جانا اگر ویڈیو اچھی لگیا تو لائک کرو شیئر کرو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی کلک کرو کیونکہ اس سے ہماری جو نئی ویڈیو آئے گی اس کا نوٹفکیشن بھی آپ کو ملتا رہے گا